تو اتنا حسنہ ملا ہوئے ان سے بات کر کے اور جو انہوں نے خالی باتیں نہیں کی ایک سال کا جو موازنہ بتایا کہ پچھلے سپٹمبر دوہزار تئیس سے آج سپٹمبر دوہزار تئیس میں پھر انہوں نے انٹرس ایک جاں ذکر کیا کہ بائیس سے ہم سارے سترہ پر لے آئیں اور اس کو اون سم کریں گے اور انشاءاللہ تاز کے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ جائیں گے پھر انہوں نے بات کی جو آئی ٹی پیز کے معاملے تھے ان کا ریٹ بھی وہ کٹ ڈاؤن کریں گے پھر انہوں نے جو بات کی وہ یہ بات کی کہ جو مہنگائی ہے وہ تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ تھٹی ایک تھی پچھلے سال وہ آج آٹھ نو پہ آ چکی اور اس کو اور بھی وہ کم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح اس آئی ایف سی کا جو رول تھا وہ ڈیفائن ہمیں تو ہے لیکن اور اس کو تھوڑا واضح کیا انہوں نے اور اس میں ہم نے ریکویسٹ کی ان سے کہ اس آئی ایف سی میں چونکہ یہ چیزیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ کمسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ دیارتی ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بھی اس آئی ایف سی میں رول ملنا چاہیے یا ہماری شنوائی ہونی چاہیے جس کو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو حصہ دیں گے اور مجموعی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کل کا جو ان کا میٹ اپ تھا وزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ ایسا میٹ اپ تھا کہ ہم سمجھ کہ کچھ انہوں نے جو اچیف کیا وہ دکھایا وہ یہ وہ میٹ اپ نہیں تھا کہ میں کر دوں گا انہوں نے جو اچیف کیا وہ دکھایا اور انہوں نے ایک دو سال کا جو آنے والا ان کا جو وجہ نے یا جو ملک کو آگے لے کے جانا ہے ان کے جی ٹوئنٹی میں ہم شامل ہو جائیں وہ ساری باتیں ہوئیں مایوسی سے بچنے کی باتیں ہوئیں اور ان کا کلیر یہ بھی میسیج تھا کہ جو مایوسی کی باتیں کریں وہ ہمارے ملک کو نقصان کو چاہتا ہے اور اسی طرح جو انویسمنٹ باہر چلی جاتی ہے تو اس پر بات نہیں کہ ہم اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں سیکرورٹی کے حوالے سے جو اچیف سے انہوں نے کہا ہم انشور کرتے ہیں ایکنومی کے لیے آپ محنت کریں اور سیکرورٹی کے لیے ہم آپ کو انشور کریں تو یہ ساری چیزیں